اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولوجی ملر ہارلے چپٹر ٹونٹی کلاس ریپٹیلیا اس کی کلاسیفکیشن کو ڈسکس کریں گے اور کلاسیفکیشن اس چپٹر کی کی کا رول پلے کرتی ہے وہ اس لیے کی کا رول پلے کرتی ہے چونکہ اگر آپ لوگ کو یہ کلاسیفکیشن یاد ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ چپٹر آپ لوگوں کو تیار ہو گیا چونکہ جب بھی ہم کوئی آرڈر پڑیں گے سب آرڈر پڑیں گے پھر اس کی اگزیمپلز کو ڈسکس کریں گے اگر ہمیں کلاسیفکیشن یاد ہوگی تو اس کو میمورائز کرنا بہت آسان ہوگا اور اس کے جو مینٹیننس فنکشن ہیں ان کو یاد کرنا بہت آسان ہوگا چونکہ ہمیں کلاسیفکیشن کا پتہ ہوگا تو سٹوئنٹس اگر ہم کلاسیفکیشن کی بات کریں ہمارے پاس جو اس کلاس ریپٹیلیا ہے اس کی کلاسیفکیشن کی یعنی کہ ریپٹیلیا کے آرڈرز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے سب آرڈرز کو ڈسکس کریں یہاں پر سب سے پہلے سٹوئنٹس اگر ہم آرڈرز کی بات کریں تو پہلا آرڈر ٹیسٹوڈین ہے جس کو چلونیاں بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ فور آرڈرز ہیں یہاں پر اور ہمارے پاس یہ فور آرڈرز کے اندر ایک آرڈر ایسا ہے جس میں آگے سب آرڈرز پریزنٹ ہیں تو سب سے پہلے سٹوئنٹس ہمارے پاس اگر ہم فور آرڈرز کی بات کریں تو پہلا آرڈر ٹیسٹوڈین جس کو ہم چلونیاں بھی کہتے ہیں اس کا بھی آگے کوئی سب آرڈر نہیں ہے آرڈر رینکو سے فیلی ہے اس کا بھی کوئی سب آرڈر نہیں ہے آرڈر سکوہ میٹا یہ بہت امپورٹنٹ سٹوئنٹس اس کے آگے سب آرڈرز ہیں اور اس کی کلاسیفیکیشن یاد کرنے سے ہی آپ کو اس کا پورا چپٹر تیار ہوگا درائیز آپ لوگ کو اگر آپ یہ والی کلاسیفیکیشن تیار نہیں کریں گے تو یہ چپٹر تیار نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ہے آرڈر کروکوڈیلیا یہ جو آرڈر سکوہ میٹا ہے اس کی ہم نے سب آرڈرز کو ڈسکس کرنا ہے اور ان آرڈرز کی اگزامپلز کو ڈسکس کرنا ہے چونکہ ہمارے کلاس ریپٹیلیا والے چپٹر کی یہ کی ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہمارے پاس پہلا آرڈر ہے ٹیسٹوڈائنز اس کو ہم چیلونیا بھی کہتے ہیں اگر ہم اس آرڈر ٹیسٹوڈین یا چیلونیا کی بات کریں تو سٹوڈنٹس اس کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی قسم کے ٹرٹلز ہیں جن کو ہم اردو میں کچھوے کہتے ہیں یا ہندی میں تو یہ سارے کے سارے کچھوے ہمارے پاس اس آرڈر آرڈر ٹیسٹوڈائنز یا چیلونیا میں آتے ہیں سو دیٹس آئی یہاں پر میں نے لکھا ہے ٹرٹلز مین اگزمپل یاد رکھنی میں ہے آرڈر ٹیسٹوڈائنز یا چیلونیا اس سے بلان کون سے ریپٹائلز کرتے ہیں ٹرٹلز یہ اکثر ایم سی کیو میں بھی آیا ہوتا ہے کہ آرڈر چیلونیا کے میمبرز کون کون سے ہیں جس میں ٹرٹلز سنیک لیزرڈ وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے تو ایکچلی چیلونیا یا ٹیسٹوڈینز میں کون سے انیملز ہیں ٹرٹلز دوسرے سوڈر ہمارے پاس آرڈر ہے رنگ کو سی فیلیا یہ وہ آرڈر ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ انیمل ہے ٹوارٹرا یاد رکھ لیجیے پبلک سرویس کمیشن میں کے ٹیسٹ جتنے بھی آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آتے ہیں یونیورسٹیز کے پیپر میں یا جو شارٹ کویسٹن آتے ہیں ان کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ انیمل ہے جس کو پوچھا جاتا ہے کہ سیفینو وٹ اس سیفینوڈون پنکٹیٹرز جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ ایکچلی ایک انیمل کا سائنٹیفک نیم ہے جو کہ آرڈر رنگ کو سیفیلیا اور گلاس ریپٹیلیا سے تعلق رکھتا ہے تو سٹوئنٹس اس آرڈر رنگ کو سیفیلیا کی جو بہترین ایگزمپل ہے ایکچلی یہی ایک یہ ہے باقی ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں سیفینوڈون پنکٹیٹرز دوسرا سٹوئنٹس ہمارے پاس جو آرڈر تیسرا ہے تھر نمبر پر اس سے ہم کہتے ہیں سکوامیٹا آرڈر سکوامیٹا اس کے اندر سٹوئنٹس ہمارے پاس جتنے بھی قسم کی لیزرڈز ہیں وہ اس میں آتی ہیں جتنے بھی قسم کے سنیکس ہیں وہ سارے کے سارے اس آرڈر سے تعلق رکھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کو فردر آگے سب آرڈرز میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے اور اس کے اندر سٹوئنٹس ہمارے پاس ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں وارم لیزرڈز یہ وارم لیزرڈز ایسے لیزرڈز ہیں ایکچلی کے جو کے لیگ لیس ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہوتیں اور یہ ورم کی طرح ہوتے ہیں جس طرح ارث ورم ہوتا ہے اس کی شیپ اس طریقے سے ملتی جلتی ہوتی ہے سو ڈیٹس آئی ایمین کو وارم لیزرڈ کہتے ہیں تو وارم لیزرڈ بھی ایکچلی اسی آرڈرز قوامیٹا سے تعلق رکھتے ہیں اس آرڈر کے سب آرڈرز بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم آرڈر کروکوڈیلیا کی بات کرتے ہیں سٹوئرٹس یہ جو آرڈر کروکوڈیلیا ہے میں کروکوڈائلز آگئے تو پھر یہ باقی اگزمپلز کون سی ہیں جیسے کہ الیگیٹر ہے کروکوڈائل ہے گیوییلز ہیں کیمنز ہیں یہ سارے ایسے انیملز ہیں جو ایکچلی یہ کروکوڈائلی ہیں لیکن فرق کیا ہے اس کروکوڈائل اور الیگیٹر میں کروکوڈائل اور کیمنز میں اور کروکوڈائل اور گیوییلز میں سٹوئرٹس ان کے اندر بارڈی کی اوورال شیپ ایک جیسی ہوتی ہے لیکن کچھ کا سناوٹ لمبا ہوتا ہے کچھ کا سناوٹ چھوٹا ہوتا ہے کچھ کا بارڈی سائز تھوڑا حلقہ ہوتا ہے کچھ کا بارڈی سائز بڑا ہوتا ہے کچھ کی ٹیل ہیوی ہوتی ہے کچھ کی ٹیل تھوڑی لائٹر ہوتی ہے تو اس مارفولوجیکل کریکٹر کی وجہ سے ان کو ڈیفرنٹ نیمز دیئے گئے ہیں ایکچلی یہ سارے کروکوڈائل ہی ہیں مطلب ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہندی میں مگرمچ کہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مگرمچ ہی ہیں لیکن جسٹ ان کی شیپ سناوٹ نیک ہیوینیس ٹیل ہیوینیس لائٹنیس کی وجہ سے ان کو ڈیفرنٹ نیمز دیئے گئے ہیں اب سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو آرڈر سکوامیٹا ہے اس میں کون کون سے سب آرڈرز ہیں اور کون سے سب آرڈر میں کون سا ایمیل بلانگ کرتا ہے تو سٹوئنٹس اس کے اب ہم سب آرڈرز کی بات کرتے ہیں سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا اس کا انیمیل ہے جس کو ہم لیزرڈز کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے پاس سب آرڈر ساوریا سے تعلق رکھتا ہے یاد لکھ لیجئے سٹوئنٹس یہاں پر ہم نے ایک ہی ورڈ لکھا ہے لیزرڈ it means کہ اس کے اندر جتنی بھی قسم کی لیزرڈز ہیں وہ ساری اسی سب آرڈر میں آتی ہیں دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے it consist of lizards اور آگے lizards کے ہمارے پاس دو مین گروپس ہیں اس کا پہلا گروپ سٹوئنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جیکوس یہ وہ گروپ ہے کہ جس میں small lizards آتی ہیں یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں small lizards یہ وہ small lizards ہیں جو عام طور پر سردیوں کے موسم میں ہمیں جو کمروں کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں پر نظر آتی ہیں بلب کے قریب سردیوں میں گرمیوں میں بھی نظر آتی ہیں جو کہ عام طور پر جو ہمارے پاس پتنگے وغیرہ بلب کے قریب آتے ہیں تو اس کو کھانے کے لیے آتی ہیں تو یہ actually ہمارے پاس جیکوس ہیں یہ small lizards ہوتی ہیں ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے سٹوئنٹ یہ پہلا گروپ تھا جیکوس کا دوسرا گروپ ہمارے پاس lizard کا ہے یہ جیکوس lizard کا پہلا گروپ تھا ایگواناز یہ ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے یہ ایکلی شونٹس ہمارے پاس لارج لیزرڈ ہیں مطلب لائج سائی جو لیزرڈ ہیں ان کو ہم اگواناز کہتے ہیں فردر آگے ان کی بہت ساری اگزمپلز ہیں جیسا کہ دارکو یہ اگوانا کا ایک گروپ ہے اسی طریقے سے کیملیون یہ بھی اگوانا سے بلانگ کرتی ہے انڈ گائیلا مونسٹر یہ ایک بہت سیریلی قسم کی لیزرڈ ہوتی ہے تو یہ تینوں ہمارے پاس تو لیزرڈ ہیں اس سب آرڈر ساوریا کی جو لیزرڈ ہیں اس کے پہلے نہیں دوسرے گروپ سے یہ تین تعلق رکھتی ہیں پہلے گروپ میں ہمارے پاس چھوٹی لیزرڈ آتی ہیں جن کو ہم جیکوز کہتے ہیں اس کے پاس سٹوئنٹ یہ تو سب آرڈر ساوریا پہلا سب آرڈر تھا ہمارے پاس آرڈر سکوامیٹا کا اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سب آرڈر اسی آرڈر سکوامیٹا کا تو دوسرے سب آرڈر کا سٹوئنٹ سے ہمارے پاس نام ہے سرپنٹیز اس میں جتنے بھی قسم کے سنیکز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں all kinds of snake actually belong to this سب آرڈر which name is سب آرڈر سرپنٹیز یاد رکھی سٹوئنٹس کہ یہ سب آرڈر belong کرتا ہے آرڈر سکوامیٹا سے اس کے بعد سٹوئنٹس ہمارے پاس اس کا تیسرا سب آرڈر ہے اس تیسرے سب آرڈر کا نام ہے emphyspiana اور یہ وہ سب آرڈر ہے جس کے اندر warm lizards آتی ہیں warm lizards کا مطلب کیا ہے جس طرح ہمارے پاس کینچوا ہوتا ہے جس کو ہم earthworm کہتے ہیں اس کی body length اسی طریقے سے ہوتی ہے چونکہ earthworm کی legs نہیں ہوتی وہ legless ہوتا ہے تو یہ body length تو اس کی بڑی ہے size تو بڑا ہے لیکن اس کی body shape اس طریقے سے ہوتی ہے جس طرح واقعی worms ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے کہا ہے کہ یہ legless ہوتے ہیں emphibiana سب آرڈر emphibiana کے members warm like ہوتے ہیں اور یہ legless ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے lizards ہیں سٹوئنٹس یاد رکھئے سب آرڈر squameta کا تیسرا سب آرڈر ہے جس کا نام ہے emphyspiana یہ legless ہوتے ہیں یہ warm like ہوتے ہیں مطلب ان کی body worms کی طرح ہوتی ہے اور ان کا جو سکل ہوتا ہے سٹوئنٹس وہ wedge shape ہوتا ہے جس طرح کھرپا ہوتا ہے اس کا جو shape ہوتی ہے نا کھرپے کی تو اسی طریقے سے اس کا skull جو ہوتا ہے وہ بھی کھرپے کی شکل کا ہوتا ہے تو سٹوئنٹس آج کی اس شارٹ سے لیکچر میں ہم نے اس کی classification ڈسکس کی ہے اور یہ classification آپ لوگوں کو یہ chapter سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے میں چلیں سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ classification یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ chapter اور انتہائی آسان لگے گا اور اگر آپ اس کو یاد نہیں کرتے then ڈرپٹیلیے کلاس is most difficult class